افعال بنا وللہ علیہ السلام فی آمی حازا و فی کل عام ربنات قبل منا انہا خانت السمیع العلیم بی حق محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد و اول محمد بلندر صلوات کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ علیہ العظیم الحمدللہ اہل لذین وراؤ قلوبنا مبلا یطیار لمحمد صلوات الحمدللہ اہل لذین وراؤ قلوبنا مبمسائب الحسین علیہ السلام حسین علی محمد و اہل بھی وراؤ قلوبنا مب sitting ملانتر صلوات و سلات و سلام و عراضی رہی و خلیفتی و ابن امی ہی و باور اس علم ہی و ناصر دین ہی و منفذ شریعت ہی و مربج احکام ہی و منجز بغد ہی و حافظ صلی علی ابن حبی طالب عمیل المحمدی و لانت اللہ احیالا عدائیہم و معنیدیہم و مبغدیہم و غصبی حقوقہم و من کری فضائلہم من یوم اداوتہم اللہ یوم تین اما بعد فقد کال اللہ الحکیم فی کتاب و افسل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبا عنکم الرجسہ اہل البید اہل البید و یطاہرکم تطہیرہ بلدران ایمانی احبابی ریبیت انتہی بہترم اور معزز سمین حسب وعدہ دو آئیبان دے حالات زندگی جس طرح کے پچھلے ساتھ سرکار ایمام زمانہ نے حالات و سمانے جناب دے سامنے ارز کی تین دوستہ لیترفو پسندید کی دائے ظہر بھی اور اس خواہش دائے ظہر بھی جو اس اشرہ دے دوران بھی ایک دو آئیبان دی سیرت اور حالات زندگی بیان کرو تاکہ ملت دے جوانہ بزرگن و علم ہوئے کہ کس امام نے کس دورج اس دور دے تقاضیہ دے مطابق کس طرح آپ نے نانے دے دین دی تولیغ دا فریضہ سران جاؤں حیدی گفتگو پنجمی لال بلایت امام محمد باقر علیہ السلام اور کل دی گفتگو انشاءاللہ وفات اور حالات زندگی اور عظمت سرکار وفا اور پرسو پھیلٹھویں اور نام آفادی سیرت جناب دے گوش بزار کر سکتے ہیں اگر زین آمادن تو بلندہ صلاوت پر جسد حریم اترم یکم رجب ستونجہ حجری مدینہ دا شہر کریم خالق نے علی زین العابدین علیہ السلام امام پتر عطا فرمایا یکم رجب ستونجہ حجری حضرت دی ستونجہ سالہ زندگی دا ایک خاکہ جناب دے گوش بزار کرنا چاہتا ہے اور میرے مدرم بارہ اممدی صفیج وحد امام میرے پنجمہ آقا جڑے اپنے حسب و نصف دے اعتبار نال بیق وقت فاطمی بھی ہن علوی بھی ہن اور حاشمی بھی ہن وحد امام تنوں سعادات دے نصف لے دمانے تے معروف ہن وحد امام بارہ اممچ بیق وقت علوی بھی حاشمی بھی اور فاطمی بھی باپ علی ذین العابدین مام فاطمہ بنت حسن علیہ السلام باپ دے نصف نال حسینی نانے حاب دے نصف نال حسنی تے ایڈی عظمت والی خاتون ہے میرے پجے آقا دی مادر گرامی نام فاطمہ ہے تو علیہ دے میرا چھے ماں تے سادے کے امام پہ فرمی دیں حسن امیر دی اولاد جون فاطمہ بے مثل صدیقہ ہیں اللہ اکبر بے مثل صدیقہ دے لکب نال میرے چھے ماں آقا نے یاد فرمائی آپ اندازہ کر جنہو معصوم بے مثل صدیقہ آکھے جنہو صادق بے مثل صدیقہ آدھے آپ اندازہ لا اس بی بی دی ازبندہ کے لاما کام ستونجہ حجری آمد ترائے سال اور اٹھویں انہیں میرے سپنجھے آقا نے اپنے باپے دی امامہ تجھ گزارن دس محرم اکیٹھ ہجری امام حسین علیہ السلام دی شہادت دستار امامت میرے چوتھے آقا دے سر پی آئے پونے چار سال اپنے دادا دی امامہ تجھ اور چونتی سال دور امامہ تجھ اور کل زندگی دیاں انتالی بہاراں میرے سپنجھے آقا نے اپنے باپے علی زین العابدین دے نال گزاری آئے اٹھتی سال اور کچھ مہینے ظاہری زندگی ہے میرے سپنجھے آقا دی جد اندستار امامت سر تھے آئے پچیس مہرم پچانویں ہجری ولید بن عبد الملک نے میرے چوتھے آقا نو زہر دیوائیے کربلہ دا بیمار امام پچانویں ہجری پچیس مہرم زہر جفانال شہید ہوئے دستار امامت میرے سپنجھے آقا دے سر تھے آئے ایک سال میرے آقا نے ولید بن عبد الملک دی حکومت اچھ گزارے چھانویں ہجری ولید واسل جہنم ہویا ایدی جگہ تے دا دوسرا بھائی سلمان بن عبد الملک عبد الملک دا دوسرا بیٹا تختیا بیٹھے تاریخہ دی بن عمیہ اور عرب دی تاریخ دا سب تو بڑا موسن کش اور احسان فراموش انسان سلمان بن عبد الملک ہے جتنے لوگا من عمیہ دی حکومت نو مضبوط کیتے سندھ تک دا علاقہ ست سو بارہ سردے راندے ہو سندھ آنامی ہے باب الاسلام محمد ابن قاسم نے فتح کی تے عطبہ بن مسلم جیسے جرنیل عقبہ جیسے جرنیل محمد ابن قاسم جیسے انان دے موسن یا انہیں قتل کرائیس یا جیلنچ بند کرائیس مشکل ترین دور میرے آقا نے تقریباً تونے تن سال اس سلمان بن عبد الملک دی حکومت اچھ گزارے میری گل دی سمعی تا رہی ہے نجمہ ترہ ذہن میرے نرلے سو آقادی محنت اور عظمت اور مقام اور دورِ امامت چونکہ چیزیں بہت کم بیان کیتی ہیں مندین سوائے چند معروف واقعات اور رٹی رٹائی باتان دے تاریخ دے ایک صفحہ جنب دے سامنے رکھنا چاہنا نڑے ان میں ہجری سلمان اس دنیاں تو ٹریا سلمان دے ماد عمر بن عبدالعزیز تختیا بیٹھے پہنے دو سال حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز دی اور میرے مہترہ میں وہ خلیفے جنہوں بنادرانِ اہلِ سنت بھی پجوہ خلیفے راشدہ لکب لیندن چار پہلے اور پنجوہ عمر بن عبدالعزیز پانچوہ خلیفہ راشد تاریخ حج لکھا بیندے صرف اے پونے دو سال عیسن پورے بن عمیدی حکومت دے جنہیں اہلِ بیت نوہت مینان دے نال گزارنا نصیب ہوئے اچھا دور ہے اہلِ بیت دے حوالے نال اور خصوصاً دو کم ایسے کیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جمعہ والیانِ حیدرِ قرار آج بھی اس تو سلام کر دے نظران دے پہلا کام تخت دے بیٹھے اعلان کی تس اکتالی حجری تلے کے ہون تک سرکاری ممران تو سرکاری علی کے سبو شتا مہندے بنو مید دربار دے پال تو کتے حضرتِ خلاف زبان دراز کر دے تو چودہ سو سال بعد سون کے تڑپ گئے ہیں اللہ جانے چوتھے اور پنجھویں آقا نے اے وقت بس ارکی میں کی تا مشکل ترین دور آپ انداز اللہ ہمیرے کائنات دی شاہ نے گستاخی تے ہوئے خطبے جمج سبو شتم ہے غلیج زبان ہے توہین آمید رویہ ہے عمر بن عبدالعزیز نبان اعتق تھے پہلا حکمیں جاری کی تھے میں دربارِ خلافت ہی جو حکم جاری کر رہے ہوں آج تو بعد کوئی دامادِ پیغمبر دی عظمت اس گستاخی نہ کرے توہین نہ کرے بلکہ خطبے جو میں سبو شتم دی بجائے اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْعِسَانِ وَعِتَاعِذِ الْقُرْبَى وَيَنْحَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْجِ دی آیت نُو خطبے دائر سا بڑھائے آج تو بعد کوئی امیر دی شانج گستاخی نہ کرے پہلا حکم اہلِ بیت نے راحت سکون محسوس کی تے بس ہم نہیں دے حق کچھ دعا کی تی بھلا ہوئی حسیلِ بیت دی ایک بہت بڑی پریشانی دور کی تی دوسرا کام اِن دور کہنے ہیں پنجویں آقا دا کیونکہ پچانویں ہجری حضرت سر تے دستارِ امامت عمر بن عبدالعزیز دا دور نڑھنویں تو ہک سو ایک ہجری تا دوسرا کام مدینہ دا دورت کی تے عمر بن عبدالعزیز مسجدِ نبوی آئے ممبرِ پیغمبر تو اعلان کی تس کیا مظلوم دا حق غصب ہوئے ہوئے او دعویٰ کرے میں اس دا حق واپس کرنو تیاراں میرے پنجویں آقا نے بلائے عمر میں سنے ہر مظلوم دا حق واپس کرن دا اعلان کی تے ہاں پردندے پیغمبر اور میں نے جڑے ممبر تے بے کے اعلان کی تے اسے ممبر اکو خالی ولی یہ میری جدہ خائدات دی سب دورتی مظلومہ ہے دخترِ پیغمبر اگر ہر مظلوم دا حق واپس کرنا چاہنا ہے وقت پہلے میری جدہ دا حق واپس کا کیکے مولا شام گئے دربارے خلافت ہی جو خط لکھیا تھا جنابِ فاطمہ دے نام اور جنابِ امامِ محمد باکر علیہ السلام دے نام ادھے رسول دی شریعتِ مطابق بابے دی کلی وارے سعی دخترِ پیغمبر میں سمجھ دا جو بی بی دا حق غصب ہویا میں صاحب کا حکوم دا دا دے مدارنا چونکہ ہون حاکے میں وقت میں ہاں جتنا انہوی حکومت گول فدق باقی ہے جڑے حصے ہی تقسیم ہو جو کہے ہوتا لئے دا جتنا باقی ہے فدق دے پیغمبر میں توانوں اور جنابِ فاطمہ نوں دخترِ پیغمبر دا وارے سمجھ دے یا توڑی جدہ دا حق واپس دا اور نال خط بھی لکھیا تھا آقا دا دی دعا فرماؤ مالک میں نے اتنی مولت دے جو میں توانے سارے حقوق توانے دروازے تھے آکے لوٹا سگا کیونکہ مروان دے دور اچھ فدق تقسیم ہو گیا حصے ہیں جا خدی اور توفے ہیں دیتا طریقہ دیا عمر بن عبدالعزیز نے جتنا ممکن ہا بیت المالِ چوپے سا خرچ کر کے خرید کر کے جنابِ فاطمہ نوں حق کے سیدہ واپس کی تس اور یہ جرمہ بعض روایات اس بات دیگوائی دے دیا جو عمر بن عبدالعزیز نوں زہر دیوائیے بنو امیہ نے اگر زندہ رہا تھا ممکن ہے جو خلافت بھی اہلِ بیت دروازے تے پہنچاوے اور آنکھیں جو میں مزنا پہ نہیں باندھا اے پونے دو سال فقط ہے زند پوری بنو میہ دے نوے بانوے سالہ دور حکومت دے ایک تعلی حجری تو ہموی حکومت دی افتادا ایک صوبتی حجری مارک عزاب آخری جنگ مروان ثانی اور عبدالعباس عبداللہ صفات درمیان اس پورے پانوے سالہ دورت فقط دے پونے دو سال اہلِ بیت دے گھرانے نو سکون دے نصیب ایک سو ایک ہجری عمر بن عبدالعزیز دنیا تکڑے عبدالملک دا تیسرا بیٹا ولید اور سلمان بن عبدالملک دا بھائی یزید بن عبدالملک تخت آبیٹ ہے انہوں تاریخ یزید سانی دنانا یاد کر دی ہے یزید اول دا دور بھی چار سال ایک سو ایک سٹھ ہجری تو لے کے پینسٹھ ہجری تک اور یزید سانی دا دور بھی چار سال ایک سو ایک ہجری تو لے کے ایک سو پانچ وہ یزید بن معاویہ یہ یزید بن عبدالملک وہ یزید اول یہ یزید سانی تاریخ حدیعہ صرف اپنے نائٹ یزید اول نہ ہم نام نہیں بلکہ اپنا کردار فسق و فجور ظلم و ستم اسی آقاری فسق و فجور گناہ نافرمانی دشمنی اہل بیتج بھی مثل یزید اول ظلم بھری داستان اس یزید دے دور دی سادات تے ظلم تاریخہ نے نقل کی تے ہزارہ دی تعداد دی سادات دا پتہ ہی نہ لگا کہ دے زندان دی زینت بن گئے کہ نہ سہرامہ دی زینت بن گئے ایک کرب اور عذیت دا دور یہ میرے پنجوے آقا نے بسر کی تے اور شہد حکمت خدا آئی جو کربلا دے واقعہ دا چشم دید گوا توڑا اور میرا پنجوہ آقا چونکہ کربلا دے مناظر دے بعد ہمت دا پہاڑا توڑا اور میرا پنجوہ امام انہ دکھا نو خاموشی نال دے بھایا اور جو میں مسرحہ دے گا اسلام آئی جو میں اس دور دا تقاضہ ہا اپنے اخدہ امام مدین دے ماداریانو میرے پنجوے امام نے نبایا ایک سو پانج ہجری یدید واصل جانم ہویا یدید سانی عبد الملک دا تیسرا بیٹا پہلا ولید بن عبد الملک دوسرا سلیمان بن عبد الملک تیسرا یدید بن عبد الملک انہیں ٹرون یردے بعد عبد الملک دا چوتھا بیٹا حشام بن عبد الملک تخت دیا بیٹھے ایک سو پانج تولے کے ایک سو پندرہ ہجری تک دور حکومت اور میرے مدرہ میں حشام او ملون ہے یہ میرے پنجوے آقا نو زہر دیوئے نو سال میرے آقا نے استعدال بسر کی تے کل دور امامت ہے اٹھارہ سال اور کچھ مہینے پنجوے آقا دا پچانوے ہجری محرم پچانوے ہجری دستار امامت سر تے ست ذو الحجہ ایک سو چودہ ہجری شہادت مرے پنجوے آقا دی اے انی سال میرے آقا نینا بنو مید حکمرانہ نال گدارن اور اپنے نانے دے دین دی تولیغ دا فریضہ تاریخہ دیہ شام حج کرن وستے مکہ آئے کعبت و منا حرفات مزدلفہ ایک صحابی ملایس اکھے لگا ہاکے میں وقت میں آہا بنو مید ابی داج بادشاہ میں آہا اتنی بڑی سلطنت دا مالک میں آہا اس سیاہ خیمہ کہن دے جہنے سامنے نہ فقراتِ مساکین در اشکتہ ہوئے جہنے سامنے نہ مطلاشیانِ علم در اشکتہ ہوئے میں حاکے میں وقت ہو کے سوائے درباری ہیں دے کوئی بندہ کوئی نیجزت و اکرام اس خیمے دے دروا دیتے ہاں دے کہن دا خیمے دسانہ لے دے سائے جو بس لے پیغمبر دے پنجویں تاجدار اپنے معصوم پتر سمیت فریضِ حج ادا کرے دائے حسد دی اگر و شنوئیس عزت و اکرام پھرے لے بیٹے دروا دیتے میں پھر تنہا حسد دی اگر لے کے شاملے ہاں کے میں مدینہ نو خط لکھیا اس جتنا جلدی ہو سکے فرزندِ پیغمبر نو اپنے پتر جعفر سمیت چھمے آقا سمیت شام بھیج بخوشیہ منتا جبری سفر اختیار کراؤنا پوے تا ہر حالج فرزندِ پیغمبر نو اپنے پتر سمیت شام بھیجو تاریخ حریرین پہلے حضرت نے انکار کیتے بات مسئلہت اور تقادے نو سمجھ دے ویاں آماد کی دعیدار فرمایا حضرت پہلی دفعہ ہے ان پھوپیا نال شام ودوسری دفعہ ہشام دے دورے چھے پھر توڑا اور میرا آقا نانے دے دین دی تبلیغ واسطے شام تشریف لے کوشش ہے میری توہین ہوئیے میں نے شرمندگی ہوئیے حشام آدھے کوئی حل ہوئے تاکہ اضالہ ہوئے نعوذ باللہ پیغمبر دے فردان وزیعت اور تقلیف ہوئے تے میں راحت اور خوشی معصوص کراؤں اس واسطے حضرت نے بولایا اس تاریخہ دیا پہلا کم ہے کی تس دکھ پہنچیا من واسطے حضرت نے کربی جنگو داران واسطے ترائے دہارے امام نہ ملاقات نسکی تھی نہ خود ملنائے نہ حضرت نے دربار جامن دی اجازت ترائے دہارے حضرت نے انتدار کرائی اس تیسے دہارے شامی درباریاں نو بولائی اس آخر لگا اتنا تھا میں بھی جان دا جو علمی حوالے نال حضرت مقابلہ ممکن نہیں کوئی ایسی تجویز بیش کرو کہ دربارج بولاما اپنی فوقیت ثابت کراؤں تاکہ میرا منہ اور عرفات دے دکھاں دے حسدہ کچھ آزالہ ہوئے آخر لے مشرد تیجو کل شام دے باہر تیر اندازہ کٹھے کر تے فرزند پیغمبر نو بھی دربارج ملا تجویز دے پیش ہوئے جدہ حضرت استقبال کوئی نہ کرے سی تیری حسدہ لی آگ بوجھوے سی دوسرا بات یہ لوگانو آخر جدہ مقابلہ کر رہے ہیں حضرت نوی آخر جو تیر اندازی دے مقابلے شامل لوگو علم و عرفانی کمال ہے پرہ محمد باکر نے کتی جنگہ لڑی ہیں انہاں مائر تیر اندازہ نہ مقابلہ نہ کر سکسیں انہاں لوگانے نشانے ٹھیک جا گھانتے لگسیں حضرت نو بذہر انہاں دے خیال نے مطابق شکست ہو سی تینو موقع ملوے سی تمام مورخین نے لکھے تجویز پسند آئیے سا مائر تیشان آباد اکٹھے کی تیز صبح درباریاں اور تماشائیاں نارباد دربار بھرس جدہ دربار سنج گئے نا پنجوے آقا نو بلائیس اللہ حشام آدھائی درباری تشریف لے آو پسے فردہ مقاصد کچھ اور ہیں لوگانوں آمادہ کی تا گیا جدہ فردند پیغمبر دے قدم دربارے چاوین توڑا کامے نشان آبادی شروع کر دے بنا تاکہ لوگان دی توجہ نہ رہے لیکن موالیاں نے حیدر قرار تاریخہ دیئے جدہ دعا معصوم باپ پترہ نے دربار اس قدم رکھے کوئی اڑا وکار تے رو بہا پنجوے لالے ولایت تے چہرے تے کوئی اتنا اتمنان تے سخون تے مطانت اور سنجیدگی آئی کوئی اتنا نورِ امام دی عظمت آئی دربارِ قدم رکھان دی دیر آئی ہر کوئی اپنے مقام دے اٹھ کے حضرتِ استقبال وزنے تیام اٹھ کے حضرتِ استقبال تاریخہ دیئے میرے آقا نے نجمہ ہرنزائی زیدی صاحب بھائی پہ پڑھ دیا دربارِ خلافتِ آداب حضرت نے کسی شہدی پرواہ نہیں کی تھی نہ سجے ڈٹھے نہ کھبے ڈٹھے نہ درباری آداب اور شہی آداب دی پرواہ مجسمہ اخلاق تو عردتِ میرا پنجوہ آقا اپنے معصوم پتر سمیت نظر زمینہ لے پاس سے لگی رہین ٹردیانین میرے آقا جدہ تختِ تشریف لیاین لوگ انو انتظارا جو ہشام حاکمِ وقتِ حضرت سلام کرے سین عالمِ علمِ لَدُنی تیری عظمت و قربان تاریخہ دیئے ہر کوئی انتظارے جا بھلا ہشام نال کےڑا روئیہ اختیار کردین فرزندِ پیغمبر کی میں سلام دین دین ہدھے جدہ ہر کوئی انتظارے جا ہاتھ دو آدے بلند کی تین میرے پنجوے آقا ویک ویدن میرا کریم خالق میں باکردہ سلام ہوئے انہ لوگا دے جیڑے سلام دے اہل ہن اللہ 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 میرا مالک میں باکردہ سلام ہوئے انہ دے جیڑے سلام دی اہلیت رکھ دے خسدیہ گودھیے حضرت اپنے مقصوص نشستے اپنے معصوم پتر سمیت تشریف فرما ہوئے مہر نشان آبادن واقعہ اس مقابلہ شروع کرو بڑے ماہر نشان آبادن مگر کیندہ تیر این نشانے تے نہیں لگ رہا تھوڑا فرق زیادہ فرق لیکن حیران ہے ہر کوئی ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو چاہ سارے اللہ 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 تھوڑی دیر دے بعد آکھر لگا فردند پیغمبر ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو چاہ سارے اللہ اللہ صلیح تھوڑی دیر بعد آکھر لگا فردند پیغمبر کیا خیالے اپنی قوم نال اس نشانہ بازی دے مقابلے شامل نہیں ہوں دے میرے آقا فرمین ہشام میں ضعیفہ یہ جوانہ دا مشکلے توجہ میرے دہنے رہے میں ضعیفہ یہ جوانہ دا مشکلے بہترے میں نو معاف رکھ نہیں فردندے پیغمبر آئے جو ہو کچھ حسن تیر اندازی دے مقابلے دروارے جو مقابل ہوئے پسے پردہ زندے جے جو حضرت کیری تیر اندازی کرنی ہے شریف ہوئے اٹھا ہے دوانہ دے میرا پنجوہ آقا مسکرا کے میرے آقا نے تیر کمان اٹھائیے تاریخ نے منظر نقر بن کی تا پہلا تیر این نشانے دے مارے آ پھر میرے آقا نے پہلے تیر جو دوسرا تیر پھر نشانے نہیں بجائے دوسرے تیر اچھ تیسرا تیر چوتھا تیر چلا ماندے ارادہ پہ کردین حسن تے بغز تے دشمنی نال اٹھے آدھے فردندے پیغمبر بس چکرو معلوم ہوندے اللہ دی کائناتے جو تو آدھا تو بڑا تا باہرے فن تیر اندازی دا ہے ہی کوئی نا مولا اے فرماؤ یہ دیر اندازی دا فن حاصل کی آدھے سلام یا رسول اللہ مارے عزیم مارے مجھے خشنو دیئے ممی زمانہ بلندہ ظلمہ اللہ حمد صلی اللہ آمین برمینے میں انہوں پہچا ہوں میں حجہ دے خدا ہاں انہوں جب تک خود باہر نہ لے سو بچہ نہ بیسی تو ان بینا پہچی ایک دفع بلان در صلاوات بڑھا چاہتا فرمینے میں انہوں پہچان میں مستند پیغمبر دا پنجمہ تاریخ میں حجہ دے خدا ہاں میں عالم علم لدن دی ہاں سنو کیم فانواز دیکھیں دنیا دار دے سامنے نہیں جھکنا پوندہ اصلا اللہ دے کائنات دے تمام کمالاتی اکمل صورت دے جو دنیا تے تشریف لے میں انتے یاد رکھ اللہ دی کائنات ایک لحظے وستی بھی حجت خدا تو خالی نہیں ہو سکتی فرمینے انتے علم لدنی براستن ہر امام نو منتقل ہندہ راندے گویا کہ حضرت اعلان فرمارے ہیں میں اس علم نوارے ساں جہندے بارے امیر کائنات فرمینے ان اللہ منی رسول اللہ زکاں زکاں میں انہوں نبیان سلدہ نے انجل منتقل کیتے ہیں جب یہ کوئی پرندہ اپنے بچے انہوں جوگ منتقل کیتے ہیں شرمندہ ہوئے حضرت انہوں انام و اکرام دیکھے محلج بھیجوائے اس تاریخہ دیا نظر بن کیتا ہے کہ انہوں ملن دی اجازت نہیں کہ انہوں حضرت انہوں نشست دی اجازت نہیں سوال و جواب دی اجازت نہیں چند دن میرے آقا نے گزارن تجاویز تے غور ہو رہے کوئی طریقہ تلاش کرو میں ہر مقام تے شرمندہ ہو رہے ہم حشام آدھے میں اپنی فوقیت ہر حال ہی ثابت کرنی ہے نعوذ باللہ میں فرزند پیغمبر نوازیت پہنچاونی ہے میں حشام میں امبی تاجدار عزت و اکرام پھر فرزند پیغمبر تے دروا دیتے تاریخہ دیئے نا تجاویز تے غورہ کہ کسائی پادری بارے دوئے شام یہ چیلنگ کیتے درباری علمات ہوں ادھے میرے نا علمی نشست کرو سوال جواب کرو میں لا جواب کرو میں اسلام قبول کرستا تو سنا جواب ہو وہی سادی شریعت دے قائل ہو جاؤ تاریخہ دیئے کوئی اتنا ماہر ہے فن مناد لادا امی دربار دے ہر عالم نو شکست دیتیت ہر قین نو لا جواب کیتت حیران حشام درباری نو بلایت کوئی تجویز پیش کرو کوئی عالم تلاش کرو جلے اس پادری نو لا جواب کرے ورنہ تاریخ اج لکھے ویسی جو حشام دے دورت درباری علماء ایک حیسائی پادری دے جواب نہ دے سکے تے فتنہ ارتیداد ہویا ایک درباری مشرہ دیتے ادھے تاثب دی اینہ کتار زیدہ نہ تے تاثب چھوڑ تیرے محلج نظر بندے پنجوہ آقا ان فردندے پیغمبر دی خدمتی جہاں دے روتے انہوں کو لارش کر جو اپنے نانے دے دین دا تحفظ فرمائن یقیناً فردندے پیغمبر تو بھی در خینات اج ہی کوئی نہ جڑا اپنے نانے دی نبوت دی حقانیت ثابت کر سکے مجبور روکے آئے علاقی سائیو آرے دے سارے علماء اللہ جواب کی تس میں جاناً جو علمی مناظرہ ہوئے اپنے نانے دے دین دا تحفظ فرمائن میرے آقا فرمائن ان ٹھیک ہے کل علمی مناظرہ دے انعقاد کل میں اپنے معصوم پتر سبیت آسان تاریخہ دی دربار لگ گیا ایک پاسیوں پادری بے پاسیوں پجمتے چھے مالے ولایت جدا میرے آقا بیٹھیں پادری نے گفت بودہ آغاز کی تے یہ چند جملے جند آپ نے گوشت قدار کرنن پہلا سوال کی تس آخر لگا ساڑے جو ہو یا امت محمدیہ جو پادری بے پوچھتے پنجویں آقا کروں ساڑے جو ہو یا امت محمدیہ جو مسکرائے دوارہ تے میرا پنجو آقا فرمائن ان گروڑ حمد ہے اس خالق تاجے میں امت محمدیہ اور زوریت پیغمبری جو قرار دیتا کروڑ حمد ہے اس خالق تاجے میں امت محمدیہ اور زوریت پیغمبری جو قرار دیتا اکھنا گئے فرماؤ اس امتی علماء جو ہو یا جو حلاجوں اگر میرے آقا چاہ آنکھے نا جو علماء چون ہاں شک کوئی نا اللہ دی کائنات اے جی امام تو وڈا کہیں اہ دیتے کوئی ہوندہ ہی نہیں امام ہوندہ ہی ہے جہنے نہ کوئی علم اچھ برابر نہ شجاعت اچھ برابر نہ سخاوات اچھ برابر ہر دور اچھ ہر امام اپنے زمانے دے کامل و اکمل کردار دا مالکوں دے آنکھن ہا جو عالم ہاں حق بندہ ہاں لیکن کائنات نو اخلاق دا دس دیون والا گھرانا او پنجوالالا ولایت میں تیری عظمت تو قربان جدہ ایسا کہنا لفظات تے گور کرنا کلام ماسوم دی عظمت تے گور کرنا جدہ کس نا علماء چو ہو یا جو حلاجوں تو اڑا تے میرا پنجوائے آقا دے یہ نہیں فرمایا جو علماء چو ہاں تے جواب ہی لیتے فرمائے ان کروڑ حمد ہے اس خالق دا جیبے انہو جاہلہ چو نہیں بڑھایا اللہ اکبر یہ نہیں فرمایا جو علماء نہیں فرمایا کروڑ حمد ہے اس خالق دا جیبے انہو جاہلہ چو نہیں بڑھایا اچھا فردن دے پیغمبریں فرماؤ میں سوال کرنا تے جواب دے سو یا تُساں سوال کرو تے میں جواب دے وہاں میرا پنجوائے آقا پہ فرمائے دے ویسے تجیمیں تیری خواہش تُساں سوال کر میں جواب دے نا آنکھیں دے میں سوال کرا تُساں سوال دے ویسے تجیمیں تیری خواہش بڑا لطیف جملے جی توجہ فرمائے سو دا ویسے تجیمیں تیری خواہش نئوں میں کرن تے تیارہ کہ میرا پنجوائے آقا پہ فرمائے دے میری خواہش یہ ہے تُساں سوال کر میں جواب دے وہاں پتہ لگے میں انہی مستہ دوارے ساں جائے سلونی سلونی دا داوہ کی آئے کن خواہش ہے تُساں سوال کر جو دل لابی پوچھ میں جواب دے وہاں کائناتوں پتہ لگے میں انہی مستہ دوارے سلونی سلونی دا داوہ کی بھئی یہ چار سوال جناب دے پوچھت دار کرنے ہیں اور ایک پیغام اچھا فردان دے پہنے مرے فرمائے اولازہ کیڑے وہ گھڑی کیڑی ہے وہ ساعت کیڑی ہے ہاں دی ہر چوی گھنٹے ہیں جے مگر نہ دن ہے نہ رات وہ لحظہ تے گھڑی کیڑی ہے ہر چوی گھنٹے جو روزانہ آن دیئے نہ دن ہے نہ رات توڑتے میرا پنجوہ حادی میں فرمائے دیں تلوے صبح صادق تُلے کے تلوے آفتاب تک ازان تُلے کے سورج و بھدیہ تک نہ لحظہ فرمائے دیں یہ لحظہ ہے یہ لحظہ دن ہے توجہ فرمائیے حکمیں جو ازانے لے اٹھی پیا کر رات مبتے کیے تلوے آفتاب تک کام دا حکم نہیں ہو سکتے تا اللہ دیں عبادت کر فرمائے دیں تلوے صبح صادق تُلے کے سجھ اُبھر دیا تک تلوے آفتاب تک دلا دا آن دا جوی گھنٹے ہیں جے رولانا نہ دن نہ رات ہر چوی گھنٹے ہیں جے رولانا صدق تا سچ فرمایا نہیں ہر چوی گھنٹے ہیں ہر چوی گھنٹے ہیں میرا پنجوہ آدھی پہ فرمائے دیں لازا جنب دیا لحظیں ہیں چوی گھنٹے ہیں مرحلہ جنب دیا گھڑی ہیں چوی گھڑی ہیں کیسا لازا میرا پنجوہ آقا پہ فرمائے دیں او ٹائمیں جہاں ج بے ہوش نو ہوش نا ویندے جہاں ج درد آلے دے دردے چاراما ویندے جہاں ج ساری رات بے قراری تو نسہ مڑا لینو بھی نیدہ ویندی ہے فرمائے دیں او ٹائمیں جنب کوئی صحیح استعمال چا کرے میں باگر پہ آتا دنیا تے آخرتی سعادت اچھ کمال حاصل کر سکتا لازا 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 جنب دیا لازا جو ہیک لازا کل جو ملال کیتا ازام سنو مسلح و چھا نماز پر قرآن دی تلاوت کر میرے آقا فرمائے نے نفسوں سے اس بندے دے پرندے جا گئے ہونے نو سلطہ پہ آوئے تو اشرف المخلوق آتے ہیں یہ رزق دی تقسیم دا بھی لئی یہ مالک دیا برکتا دے تقسیم ہونے دا لہ دی صبح دی اعلان تلے کے دے ہیں او بھر دیا تک فرمائے نے یہاں کوئی صحیح استعمال چا کرے دنیت آخرت دی سعادت دی کمال حسن کا دو سوال ہور جناب دے کوشکو دار چکرہ ادھے اچھا تو اڈا کی دے جو جنتی جنتی انعمتا استعمال کرے سن بھولو براز نو سی پیشابو پاکھانا دی حاجت نو سی کلائے حاجتی ضرورت نو سی فرمائے نے ہاں میرے نانے سچ فرمائے ہاں دے ایک ہی میں ہو سکتے بندہ رزقی استعمال کرے نمتہ ہی استعمال کرے بولو براز نو سی پیشابو پاکھانا دی حاجت نو سی دنیا جو کئی مثال دے ہو یہاں توجہ جب بیٹھے لفظہ خواہ جانا دنیا جو کئی مثال بندہ رزقی کھاوے دے بولو براز کی میں ممکن تو عردت میرا پنجوہ آقام اس کر آگے پہ فرمائے نے ہاں شک میں شک میں مادرج شک میں مادرج بچے دا پرنا رزقی مل دے خوراں کی مل دیئے بولو براز نہیں حاجت نہیں آکھے لگا صدق تا سچ فرمائے نے آکھے لگا تو عردہ کی دے جنہ دیا نمتہ ختم نہ اسے جنہ دیا نمتہ کمی نہ ہو سی جنہ دیا نمتہ زواد نہ ہو سی میرے آقا فرمائے نے ہاں میرے نام نے سچ فرمائے حق نہ کہے کی میں ممکن ہے مدہ نمتہ بھی استعمال کرے بسم اللہ ایک کمی نہ ہوئے دنیا جو گئی مثال ان فن خطابت تو کوئی نہیں جمعنا جناب دے کوش قدار کرنا چاہنا دنیا جو گئی مثال تو عردہ میرے اپنے وہ آقا پر فرمائے نے ہاں عالم دا علم تے چراغ دی روشنی ہاں یہ میرے آقا فرمائے نے ہیک عالم لکھا شاگر تیار کرے ہوندے اپنے علم بچ نہ کمی ہوندی ہے نہ ہوندہ اپنے علم ختم ہوندے فرمائے نے ہیک چراغ روشن کر اس تو لکھا چراغ جلا پہلے چراغ دی روشنی نہ کم ہوسی نہ ختم ہوسی ایک دو سوال باقی زندگی تا پھر کدا آخر دے تو عردہ میرے آقا پر فرمائے نے ہمتہان لیندے آہیاں نوی آندا میں نو پہ جان میں مسنا دے پیغمبر دا پنجمہ تاکنا میرے چھے ماہ آقا فرمائے نے ای اور دیم ہا جدہ ہشام نے فیصلہ کر لیا یہ میرے باپ انہوں زندہ دران دے سا میرے چھے ماہ آقا فرمائے دیں دربار دیئے نہ دو شرمنگیاں دے بعد ارادہ کر لیا زہر دے ویسا زندہ دران دے سا ستونجہ سال ظاہری زندگی میرے آقا دی انہ ستونجہ سالج انجابی آری کی تیئے مکتبِ علیویت دی جابر جوفی جیسا شاگر تیار کی تے ستر ہزار روایات دا حافظ جابر جوفی شاگر دے میرے پنجمہ آقا دا ستر ہزار مسائل امام قلو پچھ کے شیعہ تک پہنچائے تبلیغ کی تیئے مذہبِ حقہ دی جابر مخلص کے دے وطنِ کوفہ ایک جملہ چکرہ جابر دا وطن کوفہ مدینہ پنجمہ آقا دی دیارت وستی مسجد نبویج امام دی اقتداج پڑی اس نماز پیغام بھیجے اس کوفہ جتنے زندگی باقی ہے پنجمہ تاجدار دی خدمت اس گزرے سام تی شریف و تاریخ آدی ہے اوہ صحابی ہے نام خوش قسمت ہر حج پنجمہ امام نال ہر سفر پنجمہ امام نال سائلی طرح امام نال زندگی گزاری ہے پنجمہ آقا جاتا دنیا ترین اچھی میں مولا کو لکھ کر پچھے ترین توجہ بیٹھے ایک دکھتا جناب دی نظر کرنا چاہنا اسمت جابر دا چھے میں آقا کو لکھ کر پندے پچھے مولا توڑے نزدیک جابر دا مقام کے آئے توڑے با بیٹا شاگر دے توڑے روایات دا حافظ دے راوی دے امینے توڑے نزدیک جابر جو فیدہ مقام کے آئے مسکرائے توڑا دے میرا چھے ماتے صادق مولا مسکرائے کہ میں فرمائے دے میں جعفر دے دربارت جابر دی یا ہنویہ تو ہوئے جڑی میرے نانے دے دربارت سلمان فاصلی اللہ اللہ میں صادق دے دربارت جابر دا مقام وہ ہے جب میرے نانے دے دربارت سلمان فارسی دا ہا انہیں شخصیات نو پہچان ابان بن دغلب نو پہچان زرارہ بن آئین نو پہچان ابو بصیر دی مار فتح سلکار کتنے شیعان جڑے نانا مانو جان دن اے موسین انہی مکتب اے لے بیٹھتے اے امام دے برائے راست تیار کیتے ہوئے شاگر دن ابو حمزہ سبالی ابو لیس ابو بصیر محمد بن مسلمان زرارہ ابان جابر جوفی وہ جیڑا دے علماء ان کیا پتا کی دے امامت کے آئے جیانا خیال ہے جو یہ حدیث پڑھ کے دس سنالے ان کیا پتا مار فتح کے آئے اچھے میں آقا دے دروازے تے بینے مولد تو آٹے کلام دے انہا راوی انہی عظمت کے آئے میرے اچھے میں آقا پہ فرمائے انہا نو سلام کر ساڑے حلال و حرام دے امین تے محافظ ساڑے دین دے حلال و حرام دے امین تے محافظ چھے میں آقا کل بندہ ہے مولد دین دا مسئلہ پچھڑ وستے بعد اوقات تو آٹے تو نہیں آسکتا کیا کریے میرے آقا فرمائے محمد کو لڈر جاؤ ابو لیس کو لڈر جاؤ زرارہ کو لڈر جاؤ محمد بن مسلمہ کو لڈر جاؤ ابو بصیر کو لڈر جاؤ ابان بن دغلب کو لڈر جاؤ انہا سارے میرے کے میرے بابے دے شاگردہ کلوں دین دا مسئلہ جب اچھو میں چھے میں پیادا انہاں دی بات میں چھے میں دی بات انہاں دا فیصلہ میں چھے میں دا فیصلہ انہاں دی تحریر میں چھے میں دی تحریر فرمائے نے اللہ اللہ درارہ تو بنو درائی لندارہ ساتھا حدیثہ بھی ہیا فرمائے نگر زرارہ جیسے دوگ نہ ہوں دے میرے بابے دیاں حدیث دنیا تو مٹ گئیوں ہمیں نا کلامِ ماسون دے امین بننی ہے راوی کلامِ ماسون دے محافظ بننی ہے علماء سرز الحجہ ایک سو چودہ ہجری علم و عمل دا بے مثال سدارہ بنو میدی زہر ملی جنت البقی دی زینت بن گئے توڑا تھے میرا پنجوہ امام تاریخہ دی آخری وقت توڑے تھے میرے چوتھے امام دا بلائے محمد باکر نو محمد باکر بچڑا میں دنیا دھڑ رہا وینا ایک ٹھیلی اشرف لیندی دیتی ہے میرا باکر بچڑا جی بابا فرمائے دن میری وسیعتیں جیدہ لوگ مناع جانورہ دی قربانی کر کے سنت ابراہیم دی یاد تعدہ کریں میرا باکر تو منائے جائے ہاں جانورہ دستیں کیڑا بڑا غریبا کربلا دا مظلوم وسیعت کی تی ہے چوتھے آقا یہ حسرت امام دی اس آشور نو رسمن ننے بھائیں اس آشور نو مقابلیں دی نظر نہ کر چھوڑیں اس عزاداری نو سیاست دی بھینڈ نہ چڑا چھوڑیں یہ حسرت امام دی تاریخہ دیئے مسئلے خیف دے سامنے ہوئے آقای ما تے کربلا دا جشم دید گوا توڑا تے میرا پنجو آقا مناع جائے ہیں حاجی انو کربلا دے مظلوم دی غربت سنے نا پھر میرے پنجو آقا دا آخری وقت تے بھلا یہ جعفر بیٹا جی بابا فرمین میں ساری زندگی مناع جبابی دی اضاداری منائیے جا فرمین وسیعت بے کردام میرے بعد پنج سال تک مناع جبابی دی اضاداری ضرور منائیے اور اشرفیاں بھی ہوا لے گی تھی انت اس مقصد بھی خاطر یہ پیسہ مختص کر کے جا رہے ہیں اس دین تے بڑا خرچ جڑی ہے لے بیٹا شریف و دو عمرہ اسی انہ جنہیں اولاد بم پیاری لگ دیئے ایک جھولی آلہ ایک جوانی چڑڑا جدہ مادی جھولی ایک مادا مسکرہتا جواب مسکرہتا نال دے بے نا وقت کائنات دی گئی بھور شہ چنگی نس دک دی یہ جھولی آلہ بم پیارا ہوندے دوسرا جوانی چڑڑا گھاری جو باہر قدم رکھے مادو آپ ایٹھ دین دی ہوندی یہ جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی انشاءاللہ کہیں بد نظرے دی نظر دلگی شریفہ کوئی ایٹھا پیارا ہوندہ دین حسین دون قربانیاں کربلا اجددین جھولی آلہ ازکر شبیع پیغمبر اکبر میرا دل جانے روغاب دے بچھلے دی غربت دے چند جملے تیرے گوشت کو دار چکرہ دارا جب دنیا دے آئے ازکر اٹھاوی رجب غریب مدینہ چھوڑے تورے قربوشتان جائے مادی جھولی جٹھارا دین اندہ پترہ اللہ جانے کربلا آئی کیویں لیکن بابی دی مغلومیت دا اوڈا آئے ازکر شریفو او کم اکبر دے بازوئی نہیں اکباز دے بازوئی نہیں کیتا او کم اکبر دی جوانی نہیں کیتا او کم قاسم دی یتیمی نہیں کیتا جڑا کم رباب دے ازکر دے گلے کی تے اند گواہ بنے نا بابی دی مظلومیت دا تاریخ آدین کربلا تو کوفا کوفا تو شام جس شہر جو گزرے ہانا کافلا لوگ نو کے سناتے سر بکھے نہ حبیب لڑے ہو سی کربلا جنگ ہوئی ہو سی جون ضعیفے لڑے ہو سی عباس جوان اکبر قاسم عونو محمد تیر تروار نیزہ چاہ سکتے ہیں جنگ ہوئی ہو سی جدہ نو کے سناتے نظر آئے آنا رباب دی چھ مہدی محنت ایک بہنوا کھنا کربلا جنگ نہیں ظلم ہوئے مجھڑا مانو مائی نہیں سات سکتا اے بھی کوئی جنگ رڑن دے قابل ہا مطمسطورہ ہی کوئی نو آکھنا دعا کرو شاہ لئے انہیں کس سن دو بہنے انہیں ماں مر بھی ہو سی حضا دارو گافلے دے پچھلے پاس جنہاں بغاد آوے آن جین دی ودی آن انہیں کاتر نال بلینی آن دی آن حجرکم علاللہ یقیناً حسین راضی ہو سیا اسے شہید دا صدقہ جو لئے سکتے ہیں مالک اولادِ نرینہ آتا فرمائے مستناد علمی دین نے جملہ لکھے ذاکری نہیں نصف لی نہ اسکردی پیاس نہ بارستہ بے کفرن لاشا تاریخہ دیئے جب تک زندہ رہیے نہ تھنڈا پانی پیتس نہ چھاتے بیٹھی اسکردی ماں تے رو رو گریوں کو جاکیا خرمالہ تیری اپنی اولاد کوئی نہیں او ظالمہ میں تراج کے چائے ہی نہ میں تراج کے کھڑا جی نہ جڑی رو رو کیا کیا میرے جمنی تدو پھر لگے آئیں ایک کلی سکینہ بے اپھل اسکر اسکر شہیدہ دی زینت سکینہ زندانہ دی زینت جدہ مختار تخت دیا بیٹھے نا حسب معمول بلایس حرمالہ دسا تے کربلا کیڑا ظلم کی تے ادھے مختار نا آپ رو نا میں ان رو آ نہیں کمینا دسا بطول دے گل شندے جو لٹ پہیے کربلا تے کڑا ظلم کی تے شہید متحرین جملے لکھیں یہ کمینا دے مختار جدا میں کوفیں اٹھو رہا نا میں ترائے تیر چائے یہ کمینا دے نا دیا تیران بطول دے باندی آکھیں چھے شریفہ آکھنوں کوئی تقلیف ہوئے ہاتھ دور کریں دے تو ارک ملو پوچھتا جدہ عمر بنین دے لابدی آکھیں تیر لگے بازو تا نا لہان کوئی دا اللہ جانے لہ دا جوان گزارے اکی میں ادھے دوسرا تیر میں چلائے جدہ سونی جانواتا لڑا محمد دا بچڑا ادھے کمینے پتھر مارے حسین دی پہشانی جلگے غریب دامن سنبھال کر کے پہشانی دا خون پہ بند کرے دیں میں تیر چلائے سینے جلگے کنڈالے پاس کن پار ہو گئے غریب پوچھتے سر لاکے کنڈالے پاس تیر کٹے خون دا فورا نال لگائے اکمینہ دے مختار مہتریہ دیر اسے لے چلائے جلے حسین دے حتان دے اسگر ہا اجرکم اللہ مولتواری عبادت قبول فرمائے ادھے خرمنہ ایدہ سا جدہ تین دیر چلائے اسگر دی حالت کے لیے آئیں اکمینہ دے اسگر حالت دے تلزو چھا شریفو تلزو حاربی زبان دلفز مختار جاندہ آتے رجلنے اس سے دہ ترجمہ جگرہ کوئی نمامہ صاحب نہیں دیری سنی ہوئی باتیں تذکر مقصود ہوندے تلزو ہوندی یہ مچھلی دی حالت جدہ مچھلی پانی دوبائرہ ہوندی انترائے حالت ہوندی ان پہلی حالت جب تک طاقت ہوئے کہیں ملے تڑپ کی اس جا کہیں ملے اس جا جرے مقون جے طاقت کہیں ملے سجے کروٹ تبدیل کہیں ملے کھپے جدہ ایتا قدیمو کنجے واتیسری حالت کہیں ملے مو کھولین دیئے کہیں ملے مو بند کرین دیئے سالت مادن حالت تلزو ایک امین آگے جدہ میں تیر چلائے اسگر کہیں ملے مو کھولے ہا ازادہ رو ستوینو آئے پانی من اٹھوینو اسگر دی پہلی حالت جدہ نامی دن جڑے اسگر دی دوسری حالت کہیں ملے سجے کروٹ تبدیل کہیں ملے کھپے جدہ نامی دن جڑے اسگر دی تیسری حالت کہیں ملے مو کھولے کہیں ملے بند کریا پتھر دلت ملے مدار نہیں عرامہ محبوسین شاہ سے جب لئے فرمینے آئے جدہ حسین چاہے فرمینے آئے نسگر دی حالت تیسری نہیں چوتھی آئی کیڑیوں فرمینے نیڑا مجبورہ رباب دلال موں کھولے آ تا بند نہ ہونا موں بد کرے آ تا کھل دانا بھیڑ رو کے کھری آ دی آئی مے ڈوس کوئی نوں لگ دا مار رو کے آ دی آئی اج وطن ہوئے آ حج مدینہ حج روکو مان اللہ حج روکو مان اللہ نہیں پڑھ سکتا مات دورے اکیوی پھوچایا اکیوی اتنا ملے جدہ غریب کربلا دے میدان چاہے توڑا مجرماتا میں شبیر میڈی اسکر دا جرم کوئی نہیں دو دنوں جملے آدھا دارو ایک گمین آدھے اکتا کلام الحسین تیر چلے آدھا دارو ایک غربت بھرا جملہ میں آدھا اکبر نمبر چھی لگی غریب لگ دیا نا نٹھے غازی دے مالو کلام ہوئے غریب وہ ہونے نا نٹھے کاسم دونے دا لگے غریب لگ دا نا نٹھے جدہ آئے اکبر لہے چکا ہاں جدہ پہنچے غازی لہے چکا ہاں وہ چھوٹی اولاد آنے ہوئے شہید اصغر غریب تیرہ آنے نٹھے اپنے پدر دے گلچ لگ دا نٹھے باب دے ہتھا دے با ہوئے آدھا اصغر لاد کبھا دے یرمان نبھر سیا آدھا حائیو میں دے ملومیت دا گوا بچرا حجر اکبر اللہ حجر اکبر اللہ دارو اخری دو جملے غریب لے کے خیمہ دو ٹرے رو دے آشور دے آمان رے نم بے قضائے ہی و تسریم اللے عمرے ست دفت رے ودھلے ہو ست دے یاد ہوئے بھینوں گیاد سے ست انہی مادر والے تے کھڑیے غریب پدر دفن گیت میں سنیا کر جھوٹ کوئی ماد نہیں آئی غریب قلے دفن گیت تاریخہ دیئے پہلے گربلا بھی ریت دے آمان رکھے پتر سمائے ودھ قبر بنائیے حمد دا پہاڑا جائے اصغر جائے پھل کر بلا دی زمین دے حمال کی تے پوچھو عمر حسین کہیں دو دفن اس کی تا اصغر دفن کیوں کی تے چاندے ہن گھوڑے انی پا مالی تو بچ جائے چاندے ہن گھوڑے انی آٹا پا تو بچ جائے چاندے ہن یارانوں پا مالی اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ آخری جوڑا دا جارو بچوں مدروم دی حسرت پوری ہوئی ہے یا کوئی نا تاریخہ دیا جا دیارانوں سارنے دیا دے بلاندوئے نا ہن سے بھائی آدھے ہو بچہ کوئی نہیں دیا نو شبیر حتہ نے جا لے آیا دی آدھے میڈ ٹھٹے پہ دی گیر نال دفن تری کمینے ہتھے جنے دے چائے نا گوڑیا دی لینا رکھیانا سکینا دیا مجل دیا پودر دو جھواری شہید پہ ہونے یا کیامہ دویلا مات پہ دی گیر نال ایک کمینے دا دیزا ٹھولی جا دلتھے رباب دا اسگر نا اجروں کو ملاللہ اجروں کو ملاللہ آخری جوڑا دا رو پہلا شہید جیڑا ترائے دفن شہید ہوئے کیوے داوین ہوئے خربنا دی تیر نال یارا دی دی گر کمینے دے دے نال کیامہ دویلا جا دے سنے دے تُو سر لہائے ماں میں دل کھڑی آئی خجر نال سر جدا کی دے آدھے حیاء کر تیری اپڑی اولاد کوئی غیئی آئے اوید اسگر بچنا آئے احمداللہ آخر کبانہ آخر کبانہ محمد اللہ حیاء کرو رمین آخر کبانہ آخر کبانہ ربانہ کبانہ انکا انتسنی رزیم بیہک محمد معلہ بیتی تیبین ناہرین المعصومی ماطم حسین